ایک انتہائی خوبصورت واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں حضرت سیدنا زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ننے صحابی زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ ننیال جا رہے ہیں زمانہ جہلیت میں قبیلہ بنو قیس کے کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کیا ان کے قافلے پر حملہ کیا ان کے قافلے کو لوٹا اور زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ تل مقرمہ میں جا کر بیچ دیا حضرت خدیجہ تل قبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا جب حضرت خدیجہ تل قبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے تو وہ اس بچے زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو فتن پیش کرتی ہیں محترم حبہ اس بچے کا باپ اس کے بچے کا والد اسے بہت محبت کرتا تھا بہت پیار کرتا تھا اور اس کے پیار کا عالم یہ تھا اس کی محبت کا عالم یہ تھا اس کی چاہت کا عالم یہ تھا عام بچوں سے محبت یہ والد کے اندر یہ فطری تقاضہ ہے والد سے اگر ننہ بچہ جدا ہو جائے تو والد محبت کا اظہار کرتا ہے لیکن اس والد کے پیار کا انداز جدا تھا وہ اپنے بچے کی محبت میں اشعار لکھتا بچے کی جدائی میں بچے کی فراق میں اشعار لکھتا اور کہتا ہے ہے میرے زید ہے میرے پیارے تیری جدائی مجھے مار دے گی تیری جدائی مجھے قتل کر دے گی میں جب بھی تجھے یاد کرتا ہوں میری آنکھوں سے اشکوں کی برسات چاری ہو جاتی ہے میرے دل سے تمناوں کا اظہار ہوتا ہے التجاؤں کا اظہار ہوتا ہے کہ کاش موت سے قبل ایک مرتبہ تیرا چاند سا مکڑا میں دیکھ لوں۔ مرتبہ تیرا حسین چہرہ میں دیکھ لوں جب بھی میں سورج کی تمتماہت کو دیکھتا ہوں جب بھی میں سورج کو دیکھتا ہوں سورج تلو ہوتا ہے تو مجھے تیری یاد ستاتی ہے جب بھی میں چاند کی چاندنی کو دیکھتا ہوں تو تیری یاد ستاتی ہے ہے میرے بیٹے جب بھی میں بارش کی برسات کو دیکھتا ہوں تو وہ وقت یاد آتا ہے جب تُو میرے پاس بیٹھتا تھا اور ہم اکٹھے بیٹھ کر بارش کی برسات کو دیکھتے تھے ہے میرے بیٹے یہ تیز ہوائیں بھی تیرے پیار کی یاد تازہ کر دیتی ہے ہے میرے بیٹے میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ تیرا دیدار ہو جائے ایک مرتبہ میں تجھے دیکھ لوں میرے دل سے تمنائیں مچل رہی ہیں پھر وہ اپنے اشعار میں وہ باپ کہتا ہے اور اس باپ کی انکو سے ہمیشہ عشقوں کی برسات جاری ہوتی ہے ہمیشہ روتا رہتا ہے رکت تاری ہوتی ہے اور وہ باپ کہتا ہے ہے میرے بیٹے کاش کہ ایک مرتبہ میں تجھے دیکھ لوں کاش کہ ایک مرتبہ موت سے پہلے میں تجھے دیکھ لوں ایک مرتبہ اسی قبیلے کے کچھ لوگ اسی قبیلے کے چند افراد مقت المقرمہ میں جاتے ہیں جب وہ مقت المقرمہ میں پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقت المقرمہ میں موجود ہیں تو باپ کے وہ اشعار زید بن حارسہ کو دیتے ہیں اور وہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے وہ فوت ہو گئے ہیں لیکن وہ تو زندہ ہیں تو وہ اشعار لے کر زید بن حارسہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ دیکھ تیرا باپ تیری یاد میں کیسے رو رہا ہے کیسے اشعار لکھ رہا ہے زید بن حارسہ نے جب اپنے باپ کے ان اشعار کو دیکھا تو جواباً چند اشعار لکھے چند شیر لکھ کر باپ کو دیئے جب وہ شیر باپ تک پہنچتے ہیں تو باپ خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا ابھی زندہ ہے اور اسی وقت اپنے بھائی یعنی زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چچا کو اپنے ساتھ لے کر فدیہ کی کچھ رقم لے کر وہ مقت المقرمہ آتا ہے جب آتا ہے تو مزید خوش ہو جاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زید بن حارسہ کے باپ حاضر ہو کر کہتا ہے کہ اے حاشم کی اولاد آپ کی عظمتوں کے تذکرے تو پورے عالم میں ہیں آپ تو قیدیوں کو رہا کیا کرتے ہیں آپ تو بھوگوں کو کھانا پلائے کرتے ہیں آپ تو پیاسوں کو پانی پلائے کرتے ہیں میں آپ سے التجا کرتا ہوں یہ میرا بیٹا آپ کی غلامی میں ہے زید بن حارسہ آپ کی غلامی میں ہے فدیہ کی رقم آپ قبول کر لیں میرا بیٹا مجھے واپس دے دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں زائد رقم ادا کرنے کے لئے بھی تیار ہوں زیادہ رقم بھی دے دوں گا یہ رقم آپ لے لیں اور میرا بیٹا مجھے دے دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ والد کو بیٹے سے اتنا پیار ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط فرمایا اے زید کے والد اگر تو اپنے بیٹے کو واپس لے جانا چاہتا ہے تو یہ تیرا بیٹا تیرے سامنے موجود ہے میں یہ تیرا بیٹا تجھے دینے کے لئے تیار ہوں لیکن شرط یہ ہے انتخاب اپشن تیرے بیٹے کے پاس ہے اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو میرے ساتھ رہے گا اگر تیرے ساتھ جانا چاہتا ہے تو بغیر فدیے کے میں تیرا بیٹا تیرے حوالے کر دوں گا تو اسے اپنے ساتھ لے جا وہ فوراں بہت خوش ہو جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحاوت پر مسررتوں کا اظہار کرتا ہے زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو فوراں بولایا جاتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہے زید بن حارسہ تو ان دونوں کو پہچانتا ہے زید بن حارسہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرے والد ہیں یہ تو میرے چچا ہیں حضور نے ارشاد فرمایا یہ تجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لئے آئے ہیں تو کیسے نوازتے ہیں زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے والد کو دیکھا اپنے چچا کو دیکھا ادھر قونین کے والی خسرو خوبان سیاہ لا مقا نازش حردو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند جیسے مکڑے کو دیکھا قونین کے والی کے حسین چہرے کو دیکھا اور زید بن حارسہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ان سے بھی پیار ان سے بھی پیار قبیلے والوں سے بھی پیار لیکن جو آپ عطا کرتے ہیں وہ نہ باپ عطا کر سکتا ہے نہ چچا عطا کر سکتا ہے نہ قبیلے والے عطا کر سکتے ہیں مجھے ان کی غلامی پیاری ہے میں ان کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں ان کا غلام بننا چاہتا ہوں زید بن حارسہ کے والد کہتے ہیں ہے میرے بیٹے تو رہائی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے تو غلام بن کر رہنا چاہتا ہے اس نے کہا آپ کو اس غلامی کا پتا نہیں یہ غلامی کیسی ہے اس غلامی میں کتنا مزہ ہے اس غلامی میں کتنا سکون ہے اس غلامی میں جو وجدانی کے افیاد ملتی ہیں آپ کو اس کا علم نہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زید بن حارسہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یوں اظہار کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ننے زید بن حارسہ کو اٹھا کے اپنی گود میں لے لیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا اور پیار کر کے حضور اشارت فرماتے ہیں آج کے بعد زید بن حارسہ میرا بیٹا ہے آج کے بعد میرا یہ بیٹا ہے جب زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار دیکھا تو والد بھی خوش ہو گئے والد نے کہا جو آپ دیتے ہیں وہ ہم نہیں دے سکتے کیونکہ بچہ اس محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ جو یہ غلامی دیتی ہے وہ رہائی میں نہیں مل سکتا وہ آزادی میں نہیں مل سکتا اور جس کو حضور سے پیار ہو جائے جو حضور کی غلامی میں آ جائے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے بیدام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے اردو نہیں سمجھتے تو یہ سمجھ لیں کہ گھول گتاں میں خیش قبیلہ اک سونے یا تندڑے نانتھوں رب دی سو مہی پیارا لگنائے سپو بابل ویرت ماتھوں عمر گزاراں وچکت ماندے اک واری جے آنکھیں ہاتھوں یار فریدہ میں دور نہیں وسلا تندی ظلف دی تھندڑی چھانتوں ہار تھیماں تند گل داوے ماہی نمی اصلوں دور نتھیماں ہار تھیماں تند گل داوے ماہی نمی اصلوں دور نتھیماں یا تند پیران دی تھیما جتی نت قدمہ ہیٹ مدھیماں اجز نیاز ہے مٹی سادی نت باندی یار سویماں یار فریدہ مکتے دل بردہ نمی ویک ویک کے جیماں یار فریدہ مکتے دل بردہ نمی ویک ویک کے جیماں جو ان کا غلام ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ حضور سے پیار کرتا ہے اپنی ماں سے بھی زیادہ حضور سے پیار کرتا ہے یہ واقعات محبت اس عمر میں